اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کا کیا حال ہے آپ سب کیا کر رہے تھے ٹیچر کا ویٹ ہو رہا تھا گوڈ گوڈ میں بھی آپ کا بہت انتظار کر رہی تھی آج ہم کیا پڑھنے ہائے ہیں بھئی آج ہم میٹس پڑھنے کے لیے آئے ہیں آج ہم کیا پڑھ رہے تھے بچوں ہم میٹس کر رہے تھے کیا آپ لوگوں نے اپنے ہوم ورک سب میٹ کروا دیے ٹیچر کو کیا آپ لوگوں نے اپنے ہوم ورک میں میں نے جو آپ کو ہوم ورک دیا تھا اپنے ارد گرد کی کوئی تین چیزوں کا ایریا نکالنا تھا تو I am sure ان questions سے ان practices سے آپ کے کافی concepts clear ہو رہے ہوں گے شاباش کیا آپ اپنی resource book کی مدد لیتے ہیں پلیز اپنی resource book کو بھی go through کیا کریں تاکہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اور جو solve کر رہے ہیں answers ہوم ورک میں وہ صحیح ہوں تو پلیز اپنی book نکال لیجئے page number 87 تاکہ ہم آگے پڑھنا شروع کریں آپ سب نے نکال لیں شاباش تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا solve کرنا ہے now take an inch tape اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک inch tape لینی ہے گھر میں and calculate the area of your seat اب آپ کا question keep this in mind that this question is going to be your homework this class is all about your homework تو make sure کہ آپ لوگ یہ question صحیح طریقے سے solve کریں اوکے آپ نے کیا کرنا ہے اس question کو solve کرنے کے لئے you should have your scale you should have your inch tape your sharpener razor your pencil اوکے as well as your notebook تاکہ آپ اس میں اپنے answers solve کریں inch tape خریدنا مت بھولیے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں your seat اب آپ نے کیا کرنا ہے سوال بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے inch tape لینی ہے اور calculate کرنا ہے کیا calculate کرنا ہے بھئی seat seat کا کیا calculate کریں گے area very good اب آپ کیسے calculate کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے inch tape لیں گے zero سے شروع کریں گے end point تک جائیں گے جہاں تک وہ chairs ختم ہو رہی ہے بس پھر reading note کریں گے وہ لکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کی breath measure کریں گے اور آپ کو کیا پتہ چل جائے گا اس کا area کہ بھئی یہ area کتنا cover کر رہی ہے seat آپ کی it will be very easy تو جب ہم نے نکالا area تو ہمارا answer آیا 14 inch multiply by 14 inch is equals to 196 square feet okay so this is an example کہ یہ ہر کسی کی chair الگ ہوگی ہر کسی کی chair کا area الگ ہوگا okay تو یہ تو میری chair کا area ہے اب you have to take out your chair's area okay اور صحیح طریقے سے بالکل دیہان سے measurement لینی ہے it will be very interesting بہت مزہ آئے گا آپ کو area نکالنے میں table table کا area بھی نکالنا ہے بھائی آپ کو table کا area کیسے نکالیں گے بہت آسان ہے اس کی length لیں گے پوری breadth لیں گے اس کی major کریں گے reading inch tape کے ذریعے اور readings لکھ دیں گے length کی کیا value آئی breadth جب آپ نے major کی inch tape سے تو کیا value آئی ان دونوں values کو multiply کریں گے اور answer لکھ دیں گے مگر آپ ایک چیز بالکل خیال رکھئے گا کہ آپ نے unit ضرور لکھنا ہے unit کے بغیر آپ answer will be wrong okay square feet is unit for area now your chair third part میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے you have to take out area of your chair dining table کی آپ chair ka area نکال سکتے ہیں یا آپ کی study table کی chair ہوگی you can take out the area of that as well okay کیا کریں گے بھائی ویسے ہی طریقے سے area نکال لیں length معلوم bed کا بھی آپ نے اسی طریقے سے اپنا area نکال نا ہے بہت آسان ہوگا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے you have to take out the area of your television as well as computer اب آپ کو یہاں پہ میں ایک choice دیتی ہوں آپ چاہیں آپ in six materials میں سے کسی بھی three materials کا area نکال گے اور سب میٹ کر گے teacher کو اوکے آم شور this will be very interesting بہت مزہ آئے گا آپ کو area نکال میں اور ساتھ ساتھ آپ کی کیا ہوگی بھائی practice بھی ہوگی کیونکہ ہم تو major chapter کر رہے ہیں نا this chapter is about area ہم area سیکھ رہے ہیں تو سیکھ سیکھ بھی آپ practice کریں گے کیا ہوگا concepts آپ کے اچھے ہو جائیں سارے doubts clear ہو جائیں گے and it will be very easy for you to move on in this chapter okay تو آئیے چلتے ہیں next part دیکھتے ہیں کہ next part میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے question number 2 which is on page number 87 number the pictures from the smallest to the biggest area they have ہمیں کیا کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 3 images بنی نہیں ہیں اب in images کا کیا کرنا ہے basically ہمیں in images میں دیکھ نا ہے area سب سے زیادہ کس کا ہوگا بھئی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ road ہے ایک book بھی even have we have one book as well as one drawers اوکی یہ اتنی بڑی cupboard بنی ہیں آپ کے پاس اب ہمیں یہاں بتانا ہے کہ number the pictures from the smallest to the biggest آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تین وں images میں سب سے کم area کس کا ہوگا اور سب سے زیادہ area کس کا ہوگا تو وہ ہی آپ نے numbering کر دینی ہے one two three یا اگر آپ سمجھتے ہیں one اس پہ آئے گا two اس پہ آئے گا three اس پہ آئے گا چلدی سے solve کیجئے پھر ہم tally کریں گے answer کیا آپ نے solve کر دیا شاب آج تو آئیے کن area ہوگا drawers کا cupboard جو آپ کی تنی بڑی یہاں بنی ہوئی ہے اس کا area تھوڑا زیادہ ہوگا اور سب سے زیادہ area road کا ہوگا road are huge they are big as well as long broad right to three which is biggest area will be of road very good اسی کے ساتھ ساتھ ہم ملیں گے next last میں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور make sure to submit your homework on time بلکل need and clean کام کر کے teacher کو submit کروانا ہے جب teacher call کریں گی تو ان کو time پہ کام سب میٹ کروائی گا شاپ آش اپنا بہت خیال رکھیں خدا حافظ